بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو میں عبدالروف ہمارے ویور ان کے لئے بنا رہا ہوں اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ سر جی مایکرو فون کی آواز کمپیوٹر والے سپیکر میں کیسے لے سکتے ہیں کائنڈلی اس پر بھی کوئی ویڈیو بنا دیں تھانکس تو میں اسی ٹاپک پر ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ ہم سپیکر کے اوپر اپنے مایک کی آواز کو کیسے لیں گے یعنی ہم اپنے گھر کے سپیکر کو ایز اے لاؤڈ سپیکر کیسے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن بغیرہ کے لئے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے نوٹفیکشنز کو بھی ایکٹیویٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں تو اس مقصد کے لئے آپ لوگ کمپیوٹر پہ کنٹرول پینل کے اندر آپ چلے جائیں اور کنٹرول پینل میں آپ لوگ اوپن کر لیں کنٹرول پینل کو اور یہاں پہ ساؤنڈ اوپشن کو آپ نے ایکٹیویٹ کر لینا ہے ساؤنڈ اوپشن کو کنٹرول پینل کے اندر یہاں پہ آپ لوگ ریکارڈنگ پہ آئیں گے اور یہاں مائکرو فون یہ جو ایکٹیو مائکرو فون ہے آپ اس کے اوپر آئیں گے یہ دیکھیں جب آپ مائک پہ بول رہی ہوں گے تو آپ کو جس حصے پہ آپ کو یہ ایکٹیو مائک کا نظر آئے گا آپ نے اس پہ آنا ہے اور ڈبل کلک اس کے اوپر کر دیجئے تو آپ آ جائیں گے نیکس ونڈو پہ یہاں پہ آپ نے لسن پہ کلک کرنا ہے اوپر اور لسن ٹو ڈسٹ وائس کے اوپر کلک کر دینا ہے بس جیسی آپ اس پہ کلک کر کے اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے آپ سپیکر میں سے بھی آواز آ رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آواز ایکو ہو رہی ہے اور سپیکر میں بھی آ رہی ہے آپ کو ڈبل آواز آ رہی ہوگی آواز بڑھ گئی ہوگی تو اس ٹائم آواز سپیکر سے بھی آ رہی ہے تو صرف اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ لسن میں جا کے لسن ٹو ڈسٹ وائس کو آپ نے ایکٹیویٹ کر لینا ہے اس کو دوبارہ آف کرنے کے لیے آپ نے اسی لسن ٹو ڈسٹ وائس کو دوبارہ آپ نے آف کر دینا ہے اور اپلائی کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ڈبل آواز ختم ہو چکی ہے یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے آپ نے اپنے کمپیوٹر کے مائک میں جو بولا وہ آپ کے کمپیوٹر کے سپیکر سے اسی طرح سنائی دیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ